پنجاب کی فیروی پر لوگ سبہ سیٹ پر دیئے اور طفان کا مقابلہ ہو رہا ہے گرامین پرشمومی کے دلت پروار سے سبند رکھنے والے شیر سنگھ گبایا کا مقابلہ پنجاب کے پورو اپو مکہ منتری سخبیر سنگھ بادل سے ہے دو سال پہلے تک شیر سنگھ گبایا کو سخبیر بادل کا سب سے خاص سمجھا جاتا تھا سخبیر بادل کی میربانی پر ہی شیر سنگھ گبایا کا پورا راجنیتک کیریئر ٹکا ہوا تھا آج سخبیر بادل کا فیروی پور سے چناب لڑنے کا مقصد ہی شیر سنگھ گبایا کے راجنیتک کیریئر کا دا اینڈ کرنا ہے اس کے چلتے فیروی پور کی جنگ نیجی لڑائی میں بدل گئی ہے چناب پرچار کے دوران سخبیر بادل اپنے بیرودی شیر سنگھ گبایا پر جم کر نشانہ لگاتے ہیں شیر سنگھ گبایا کو گدار کی سنگیا دیتے ہیں سخبیر کہتے ہیں کہ شیر سنگھ نے اپنی پارٹی اکالی دل اور برادری رائے سکھ سے گداری کی ہے سخبیر بادل اروپ لگاتے ہیں کہ راجنیتی میں شیر سنگھ گبایا نے نیجی سوارتھوں کی پورتی کی اور گیر قانونی ڈھنگ سے پیسہ کمایا سخبیر بادل دعویٰ کرتے ہیں کہ شیر سنگھ گبایا کو نئے کانگریس پارٹی کا سمرتن مل رہا ہے اور نئے ہی اپنی رائے سکھ برادری کا شیر سنگھ گبایا بھی سخبیر بادل کے دعویٰ کا کھل کر پرتیکار کیا جگہ ہے شیر سنگھ گبایا دعویٰ کرتے ہیں کہ رائے سکھ برادری اس کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے اور دوسری برادریوں کا بھی اس کو سمرتن مل رہا ہے شیر سنگھ گبایا کہتے ہیں کہ اپنے چورانمے سال کے پتہ پرکار سنگھ بادل کو چناو پرچار میں گھسیٹ کر سخبیر بادل نے اپنی ہار کو سویکار کر لیا ہے شیر سنگھ گبایا دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگ سوہ چناو میں بادل پروار کو سف سے بڑا جھٹکہ فیروزپور سے ملنے والا ہے شیر سنگھ گبایا فیروزپور کی لڑائی کو دیئے اور طوفان کی جنگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جوین پر ایسا دکھائی بھی دیتا ہے اکالی دل کی ٹکٹ پر دو بر ویدھائک اور دو بر سانسس چننے جانے والے شیر سنگھ گبایا آج اکیلے دکھائی دیتے ہیں فیروزپور میں آنے والی نو ویدھانسوہ شیٹوں میں سے چھے پر کانگرس کا قبضہ ہے لیکن اکالی دل سے آئے شیر سنگھ گبایا کو جیادہ تر کانگرسی ویدھائکوں نے مو نہیں لگایا ہے فاجل کا میں مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ کی ریلی کے سیوا شیر سنگھ گبایا کی یہ کوئی بڑا ایونٹ نہیں ہوا ہے ابوہر میں شیر سنگھ گبایا کی دو ریلیاں موسم کے قارن رد کرنی پڑی تھی ابوہر میں جو ایک ریلی ہوئی اس کی خالی کرسیوں کی ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر چرچہ کا ویشہ بنی رہی بلوانا سے کانگرس بھی تھا ایک نتھو رام اپنی پارٹی کی کیچہ تان میں ہی الجے ہوئے ہیں سخویر بادل نے چناب پرچار کے انتیم دن جلال آباد میں روڈ شو کر کے اپنی شکتی کا پردرشن کیا سخویر بادل جلال آباد سے بھی دھائک ہیں اور ہلکے کا وکاس کروانے کا دم بھرتے ہیں شیر سنگھ گبایا نے ہی سخویر بادل کے لیے جلال آباد کی سیٹ خالی کی تھی آج یہی جلال آباد شیر سنگھ گبایا اور سخویر بادل کی راجنیتک جنگ کا کے اندر بنا ہوا ہے فیروشپور لوگ سوا چھتر میں انتیم بار انیس سو پچاسی میں کانگرس کے گردیال سنگھ ڈلو چناب جیتے تھے اس کے بعد ہوئے لگاتر آٹھ چناب میں کانگرس کو ہار کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے پچھلے پانچ چناب میں فیروشپور کے مدداتوں نے جیت کا سیرہ اقالی دل کے سر پر باندھا ہے فیروشپور میں جیدہ تر جٹ سکھ یا رائے سکھ برادری کا امیدواری چناب جیتا رہا ہے اقالی دل کے جٹ سکھ نیتا جورہ سنگھ مان نے 1998، 1999 اور 2004 میں فیروشپور سے جیت حاصل کی تھی اقالی دل کی ٹکٹ پر رائے سکھ برادری کے سیرہ سنگھ ہوائے نے 2009 اور 2014 میں جیت کا پرچم لرائے تھا 2009 میں سیرہ سنگھ ہوائے نے کانگرس کے تیج ترار نیتا جگمید برار کو ہرائے تھا صرف ایک بار 1980 میں فیروشپور سے جٹ برادری کے ڈاکٹر بلرم جاکھڑ چناب جیتے تھے 2014 میں شیرہ سنگھ ہوائے نے ڈاکٹر بلرم جاکھڑ کے پتر سنیل جاکھڑ کو مات دی تھی آج شیرہ سنگھ ہوائے کو کانگرس میں لانے، ٹکٹ دیلانے اور چناب جیتانے کا جمع جاکھڑ پروار نے سمال رکھا ہے فیروشپور کا ایک سو کلومیٹر لمبا بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے بارڈر کے ساتھ ہی ستلوج دریا بھی بہتا ہے فیروشپور کے لوگ بھارت پارک ید کی تراشتی چھیل چکے ہیں سیما پار سے ہونے والی مادک پدارتوں کی تذکریب ہی ایک بڑی سمسیا ہے سیما انت علاقہ ہونے کے قارن بڑے ادیوگ نہیں ہیں اور روزگر کے افسر کافی سیمت ہیں ستلوج میں آنے والی بارڈ بھی سیما برتی گاؤں کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے لگتا ہے کہ ایک اور چناب فیروشپور کے مداتوں کے اصل مدو پر بات کرنے کی بجائے نیجی دوشن باجی کی بھیٹ چڑ گیا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے اریک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا بات